روز قیامت توبہ نہ کرنے والے حسرت میں ہوں گے اے میرے بندوں میری جانب سے کہہ دو کہ میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو جو بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے واقعی وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کرو اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آجائے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے اور پیروی کرو اس پر ایک ترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آجائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ کے حق میں کو تاہی کی فی جمب اللہ اللہ کی حق تلفیاں کیسے کرتا ہے بندہ مہمان آگے مغرب کی نماز کھول ہاتھ تنگ ہو گیا جو دیتے تھے لیتے تھے سب ختم یہ افراد اور تفریض ہے وہ یہی لفظ ہے ہمیں کنارے پر نہیں رہتے ہیں یا تو اللہ کے حق دیتے دیتے بندوں کو بھول جاتے ہیں یا پھر بندوں کو حق دیتے ہوئے ان کو خوش کرتے ہوئے اللہ کو ناراض کرتے ہیں کیامت کے دن افسوس اور خسرت ہوگی بلکہ میں تو مزاق اڑانے والوں میں ہی رہا یا کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی نیک لوگوں میں ہوتا یا عذاب کو دیکھ کر کہے کہ کاش میں کسی طرح میرے لوٹ جانا ہو جاتا تو میں بھی نیکوکار ہو جاتا یہ بات تو ہم ہر امتحان کے بعد کہتے ہیں بہت نیک ہو جائیں گے ہر حمزان میں ہم نیت نہیں کرتے ہیں اب بہت نیک ہو جانا ہے پھر عید کی ایک پارٹی میں ایک دن کو داغ لگ جاتا ہے پھر دوسرے دن کو دبا پھر کہتے ہیں چھوڑو اب نام اعمال گندہ ہو گیا ہے عمرہ کر لے گی اچھا شوال کے چھے روزوں میں بکشا لگی نہیں نہیں پھر وہ دس دن بھی تو آنے ہے نا ذل غچ کے اچھا اچھا مورم بھی تو آئے گا نا اور ہم اگلے لمزان تک پھر گندے بندے ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ ساپ کرتے ہیں ساتھ ساتھ یہ تو بڑی حسرت ہے نا کہ مرنے کے بعد بندہ کے کاش میں واپس جاؤں ہاں ہاں بے شک تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھی جنہیں تُو نے جھٹلایا اور غرور و تکبر کیا اور تُو تھا ہی کافروں میں سے یہ نینہ شکرہ تھا اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے ہوں گے کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں اور جن لوگوں نے پریزگاری کی انہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامجابی کے ساتھ بچا لے گا ادھے کوئی دکھ چھو بھی نہ سکے گا اور نہ وہ کسی طرح غمگین ہوں گے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگے بان ہے آسمانوں اور زمین کی کنجیوں کا مالک وہی ہے جن جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں کتنی خوبصورت آیتیں ہیں کبھی آپ خالد و احتانی کی آواز میں ان آیتوں کی تلاوت سنیں میرا لے بیس پچیس منٹ میں انہوں نے یہ ایک رکو پڑا ہوئے بہت خوبصورت بچ میں روتے بھی ہیں ایموشنز بھی ہیں ہمارا قرآن کے ساتھ جذباتی تعلق بھی ہونا چاہیے کبھی قرآن سامنے کھول کے تو رونے علی شکل بنا لیا کریں کہ اللہ مجھے رونا کیوں نہیں ہے اس بات پر رویں کہ مجھے قرآن سن کے رونا کیوں نہیں آ رہا اتنی خوبصورت آیتیں ہم پڑھتے ہیں اور ہم ایسے گزر رہے ہوتے ہیں جسے بتا نہیں کوئی عام سٹوری سن رہے ہیں حدیث سن لیجی آیت 53 پہ جس سے دل ڈھنڈا ہو جاتا ہے یہ سنن دارمی کی روایت 23 ہے اب ازر سے روایت اللہ کے نبی نے اپنے رب سے روایت کی یعنی حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسان جب تک تو مجھ کو پکارتا رہے گا اور مجھ سے اچھی امید رکھے گا تو میں تیرے اس سے پہلے کے گناہ معاف کر دوں گا اے انسان اگر تُو زمین بھر گناہ لے کر میرے پاس آیا سوچے زمین کتنی بڑی ہے ارد ذرا جا کر دیکھئے پوری زمین کو ایک تھال بنائیے اور اس میں اپنے گناہ ڈالیے کتنے تھوڑے گناہ ہمارے زمین تو بہت بڑی ہے لیکن اگر وہ پوری بھی بھر جائے تو میں بھی تجھ سے زمین بھر بخشش کے ساتھ ملاقات کروں گا بشرت ہے کہ تُو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا اے آدم کے بیٹے اگر تُو اتنے گناہ کرے کہ تیرے گناہ اسمان کی بلندی کو چھونے لگیں پھر تُو مجھ سے مغفرت اور بخشش طلب کرے تب بھی میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کوئی پروانہ ہوگی ہمارے گناہوں سے اللہ کی ذات بہت بڑی ہے لیکن اللہ کی شان کے مطابق جو گناہ ہم کرتے ہیں وہ میں کرنے نہیں چاہیئے اتنی بڑی ہستی کی بات